اسلام علیکم پریز بان شاہد بھائی میں آپ بھائیوں کو ویلکم کہتا ہوں تو میرے پیارے بھائیوں آج آپ بھائیوں کو ایک سنگل آکڑے کا فارمولہ دکھاؤں گا اور یہ اپنی فائنل اور آخری ویڈیو ہے کیونکہ کل ڈرا ہونے جا رہے تو اپنا آج ڈرا کا آخری دن ہے تو آج آپ بھائیوں کے لئے اپنی فائنل اور آخری ویڈیو ہے اس میں آپ بھائیوں کو ایک بہترین دو ڈرا ہو گئے ایک ہی جگہ سے سنگل آکڑا چل رہا ہے وہ بھی روٹین آبائیوں کو دکھاؤں گا لیکن اور بھی فارمولہ ہے جس میں مطلب کہ دو آکڑے ہوتے ہیں مطلب یہاں سیدھے وہ آکڑا لگنا چاہیے ہیں کلوس کا گھر کرنا پڑتا ہے تو دو روٹینیں ہیں لیکن مطلب اس کا کوڈ سیمی ہے دو برابر کرنے پر دو آکڑے نکلتے ہیں آٹھ برابر کرنے پر سنگل آکڑا نکلتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے غور سے سمجھ لینا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو سنگل سینٹر بھی بتاؤں گا تو اس کے ساتھ سنگل سینٹر کے ساتھ صرف اور صرف دو تین ہی ٹنڈولے بنیں گے جہاں سے ٹنڈولا لگتا آ رہا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ یہ بھی ویڈیو بہت چھوٹی ہونے والی ہے اسی لئے آپ نے ویڈیو کو لائک بہت زیادہ کر لینا ہے تو اپنا یہ فارمولہ 851-86 کے بعد چل رہا ہے اس کو ہم نے یہاں پے ضرب کر لینا ہے اس کا کوڈ ہے 62 برابر اس کو دو اور آٹھ برابر کرنے ہیں دو برابر کرنے پر ہم نے سینٹر بھی اٹھا لینا ہے اور دو آکڑوں میں سے آکڑہ بھی چل رہا ہے ایک دو دو برابر کرنے پر جو لاسٹ والا اپنا آکڑہ ہے چوالیس کا یہ ہم نے سیدھے لکھ لینا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے چوالیس لکھ لیا اب اس کو چوالیس کو کو پہلے بتایا تو چوالیس یا انچاس دو برابر کرنے پہ یہ دو ہی آکڑے نکلتے ہیں ابھی سینٹر نکالنے کے لئے جو پہلا فگر تین کا ہے اس کو ہم نے باہر نکال لینا ہے اور تین کا گھر لینا ہے جواب آئے گا آٹھ تین کا فگر چھوڑ کے اس کے ساتھ سنگل سینٹر آٹھ کا ہے ابھی ہم چلتے آٹھ برابر پہ جہاں پہ سنگل آکڑا نکلنے والا ہے تین چار پانچ ساتھ اور آٹھ آٹھ برابر کرنے پہ یہاں پہ بھی دیکھیں چوالیس ہے تو یہی سے سنگل آکڑا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس روٹین میں بھی چوالیس اور انچاس کے دو آکڑے تھے لیکن آٹھ برابر کرنے پہ جو پہلا آکڑا نکلتا ہے وہ سنگل ہی لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی چوالیس کا آکڑا تھا تو دیکھیں اب آگے آپ کو پتہ ہے جو فورکاست آتا ہے وہ فورکاسٹ آتا ہے یہاں پہ چوالیس ستاسی کا یہ فورکاسٹ آتا ہے اور خاص بات یہ بھی ہے کہ انچاس بھی آتا ہے مطلب انچاس کب یہ آکڑا آتا ہے تو دو آکڑے یہاں سے پاس ہو گئے انچاس اور یہ چوالیس یہ دو برابر کرنے پہ اور یہاں پہ سنگل جو آکڑا تھا وہ یہاں پہ چوالیس کا سنگل آکڑا تھا آٹھ برابر کرنے پہ تو یہ بھی یہاں پہ پاس ہو جاتا ہے تو زیادہ نہیں یہاں پہ دو ٹرنولے تھے پہلے اس میں ٹرنولا تھا چوالیس آٹھ کا کیونکہ سنگل سینٹر ہے آٹھ کا ایک اس میں چوالیس ایم سوری انچاس آٹھ کا ٹرنولا بنتا ہے تو صرف دو ٹرنولے تھے اور سنگل آکڑ چوالیس کا تھا اور اس روٹین میں انچاس کا بھی آکڑا نکل رہا تھا تو یہاں پہ سنگل سینٹر کے ساتھ چوالیس آٹھ کا ٹرنولا ہی اپنا سیکنڈ میں آ جاتا ہے فارمولا پہلے ڈرا پہ کامیاب ہو جاتا ہے یہی طریقہ کار ہے اس فارمولے کا دو برابر کرنے پہ اس میں دو آکڑے نکلتے ہیں اور آٹھ برابر کرنے پہ جو پہلا آکڑا نکلتا ہے وہ سنگل سیدھے چلتا ہے جیسے یہاں پہ چوالیس کا آکڑا موجود ہے تو چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں اور ویڈیو کو بھی آپ نے لائک لازمی سے کر لینا ہے تو اس روٹین کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں آگے ستہ ستہ سترہ یہ فسٹ میں آتا ہے اس کو ضرب ہم نے کر لینا ہے باسٹھ چھاسٹھ یہ اس کا کوڈ ہے برابر نو ایم سوری دو اور آٹھ برابر کرنے ہیں ایک اور دو دو برابر کرنے پہ تریاسی کا آکڑا ہے لاسٹ میں اس کو ہم نے باہر نکال لینا ہے کلوز کا گھر کرنا ہے تو ایک اس میں آکڑا آٹھ ہاسی کا بنتا ہے تو پھر سے یہ دو آکڑے نکل رہے تھے سینٹر نکالنے کے لیے پہلا فگر چار کا یہ باہر نکال لیا چار کا گھر لینا ہے جواب آئے گا نو ابھی چار کا فگر چھوڑ کے سنگل اس کے ساتھ سینٹر نو کا بنتا ہے ابھی ہم اس کو یہاں پہ آٹھ برابر کر لیتے ہیں جہاں پہ سنگل آکڑا نکلنے والا ہے تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ برابر کرنے پہ یہاں پہ دیکھیں سنگل آکڑا بیس کا ہے جہاں پہ پہ پہلے چوالیس تھا اب دیکھیں میرے پیارے بھئیو یہ فارمولا کس طرح سے چل رہا ہے پہلے یہاں پہ سنگل آٹھ برابر پہ چوالیس تھا جو سنگل ہی سیکنڈ میں آ گیا اور یہاں پہ آٹھ برابر کرنے پہ دیکھیں بیس کا آکڑا ہے تو یہ سنگل بیس کا آکڑا آپ کو پتہ ہے سیکنڈ میں آ جاتا ہے اور دو آکڑوں میں سے جہاں پہ آکڑا چل رہا تھا تو وہاں پہ بھی دیکھیں اٹھاسی کا جو آکڑا یہ سیکنڈ میں آ جاتا ہے بہت ہی کمال کا فارمولا ہے پہلے تو تین آکڑوں میں سے تین ہی آکڑے مطلب چوالیس بھی لگ گیا اور انچاس دو آکڑے لگ گئے اور یہاں پہ بھی دیکھیں اٹھاسی اور بیس کے دو آکڑے لگ گئے صرف تین آکڑوں میں سے اور یہاں پہ تو سنگل ہی چل رہا ہے جیسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پہلے چوالیس تا آڑ برابر کرنے پہ پہلے پہلے اب وہاں پہ بیس کا آکڑا ہے پہلے پہلے اب دیکھیں اس میں جو سنٹر نو کا ہم نے بنایا تھا تو اس میں جو ٹنڈولے بن رہے تھے کتنے صرف تین ٹنڈولے تھے پہلا اس میں ٹنڈولا یہاں پہ بن رہا تھا تیار تیاریسی نو کا اگلیس میں ٹنڈولا بن رہا ہے اٹھاسی نو اگلی اس میں جو ٹنڈولا بنتا ہے وہ بیس نو کا ٹنڈولا ہے تو تین ٹنڈولے یہاں پہ نکل رہتے جہاں سے بیس نو کا جو ٹنڈولا ہے یہ اپنا سیکنڈ میں آ جاتا ہے فارمولا تیسرے ڈرہا پہ کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ آگے آپ کو پتہ ہے سیکنڈ میں جو فورکاست آتا ہے وہ یہاں پہ بیس چینوے کا فورکاست آتا ہے اور اس کے بعد اٹھاسی یہاں پہ اٹھاسی کتر کا فورکاست آتا ہے تو یہاں پہ تین آکڑوں میں سے دو آکڑے پاس ہو جاتے ہیں اور تین ٹنڈولوں میں سے ایک ٹنڈولا پاس ہو جاتا ہے اور یہاں پہ تو سیدھے چل رہا ہے میں نے آپ بھائیوں کو جیسے پہلے ہی کہا ہے تو میرے پیار بھائیو یہی فارمولا تھا جو میں نے آپ بھائیوں کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا ہے یہ فائنل ویڈیو تو شورٹ سی گیم ہے صرف تین ٹنڈولے کوئی زیادہ نہیں ہے اور سنگل آکڑا ہوتا ہے جو آپ بھائیوں کو میں دکھا رہا ہوں ابھی بینہ کسی دیر کے ہم دیکھتے ہیں اس میں آنے والے ڈراک کے لیے اپنے پاس کون سا وہ سنگل آکڑا ہے اور کون سے وہ دو آکڑے ہیں اور ان کے ساتھ کون سے وہ مطلب تین ٹنڈولے بنتے ہیں اور کون سا سنگل سینٹر ہے وہ آپ بھائیوں کو دکھا دیتے ہیں تو ویڈیو کو لازمی سے آپ نے لائک کر لینا ہے دیکھیں اٹھالی انتیس یہی آگے فسٹ میں آتا ہے ضرب اس کو کر لینا ہے اس کا کوڈ ہے بار سٹھ چھا سٹھ برابر اس کو دو اور آٹھ کرنے ہیں ایک دو دو برابر کرنے پہ اب وہاں پہ جو پہلا آکڑا بنتا ہے وہ لاسٹ میں چھتیس کا آکڑا ہے اب ہم نے اس کے کلوس کا گھر کر کے اس کو اکتیس بھی بنا لینا ہے اب اکتیس کا جو آکڑا ہے اس کو آپ نے نہیں بھولنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میری اور ایک روٹین ہے جس میں اکتیس کا آکڑا میچ ہو رہا ہے تو اس کو بھی مت بھولئے گا یہ جو اکتیس کا آکڑا یہ بہت خاص ہونے والا ہے سینٹر نکالنے کے لیے پہلا ہے اس میں فگر ایک کا ہے اور ایک کا گھر لینا ہے چھے اب آنے والے ڈراغ کے لیے اس میں یہاں پہ سنگل سینٹر چھے کا بنتا ہے اب ہی ہم اس کو آٹھ برابر کر لیتے ہیں جہاں پہ سنگل آکڑا نکلنے والا ہے تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ برابر کرنے پہ اب وہاں پہ جو سنگل آکڑا ہے وہ سنگل آکڑا اٹھارا کا بنتا ہے یہ سنگل آکڑا ہے آپ اس کو فسٹ اور سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں اللہ کو منظور ہوگا تو تیسرے ڈراغ پہ گر فارمولا کامیاب ہوتا ہے تو اٹھارا کا سنگل آکڑا لگنا چاہیے اور اکتیس کا جو آکڑا یہ بہت خاص اسی لیے ہے کیونکہ اپنی اور جو روٹینیں ہیں ان میں سے یہ اکتیس کا آکڑا میچ ہو رہا ہے تو فائنل کر کے یہاں پہ جو ٹرنڈولے بنتے ہیں صرف اور صرف خاص تین ٹرنڈولے بنتے ہیں پہلا اس میں ٹرنڈولا بنتا ہے اچھتیس چھے کا اگلا اس میں جو ٹرنڈولا بنتا ہے وہ یہاں پہ بنتا ہے اکتیس چھے اگلا اس میں جو ٹرنڈولا یہاں پہ بنتا ہے وہ یہاں پہ اٹھارا چھے تو بہت ہی خاص یہاں پہ تین یہ ٹرنڈولے ہیں آپ ان کو فرسٹ اور سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں اگر فارمولا کامیاب ہوتا ہے تو ان تین ٹرنڈولوں میں سے ٹرنڈولا لگنا چاہیے اگر سیدھے آپ ایک کا سینڈر مینچن کرنا چاہیں تو آپ نے اس کو مطلب کہ 36 ایک بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کو 31 ایک بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کو 18 ایک بھی کرنا ہے یہ اب سیٹ میں تین ٹرنڈولے ہیں ان کو بھی آپ فرسٹ اور سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے سینڈر مطلب اس مرتبہ گھر نہ ہو تو سیدھے سینٹر ایک کا نکل رہے ہو سکتا ہے ایک کا سنگل سینٹر آ جائے باقی آنے والے ڈراغ کے لیے یہ سنگل آکڑا 18 کا بن رہے اگر اللہ کو منظور ہوگا تو 18 کا جو سنگل آکڑا ہے یہ فرسٹ یا سیکنڈ میں آ سکتا ہے اگر شاید بھائی کی یہ فائنل ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ